اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام شہباز علی اور میں ملکم ہوں آپ کو شکرات پر فیزک سکے روی تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا جو لیکچر ابو کلاس میٹرک سے ہے چپٹر نمبر سیون سے لیکچر نمبر ٹو ہے دیفائن مائگنیٹک فیلڈ اینڈ مائگنیٹک فیلڈ لائنز تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے مائگنیٹک فیلڈ کے بارے میں ڈسکرس کرنے والے ہیں اور مائگنیٹک فیلڈ لائنز کے بارے میں ڈسکرس کرنے والے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ مائگنیٹک فیلڈ اگر آپ نام پہ فوکس کریں کہ مائگنیٹک فیلڈ مطلب مائگنیٹ کی فیلڈ اب مائگنیٹ کیا ہوتا ہے مائگنیٹک ایسا سبسٹنس ہوتا ہے جو کہ دوسرے مینگنیٹک سبسٹنس کو اپنی طرف جیسے کہ سٹیل ہو گیا آپ کی جو ہے نکل کوبیلٹ ایسے کوئی جو مینگنیٹک سبسٹنس ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے طرف اٹریک کرتا ہے ٹھیک ہے اس سبسٹنس کو ہم نام دیتے ہیں مینگنیٹ اور فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ریجن ایریا ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی مینگنیٹک سبسٹنس اگر کسی مینگنیٹ کے ریجن میں آ جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر اپنا جو انفلینس ہے مطلب اٹریکشن ہے وہ فیلڈ کرواتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں مینگنیٹک سبسٹنس تو دیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں دیفینیشن کے اندر کہا جاتا ہے تو مینگنیٹک فیلڈ ایک ریجن ہوتا ہے جس کے اندر وہ مینگنیٹ جو ہے اپنا انفلینس جو ہے مینگنیٹیزم کا وہ فیلڈ کرواتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مینگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہے اور یہ دیفینیشن کے اندر میں بات کرتے ہیں مینگنیٹک فیلڈ کی نیچر کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ مینگنیٹک فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مینگنیٹک فورس جو ہے وہ کیسے ڈائیفیوز ہوتا ہے ایک لیمیٹیڈ اسپیس کے اندر ہمارے سراؤنڈنگ میں یا انسائیڈ مینگنیٹک اوبجیک جو کہ مینگنیٹک اوبجیک ہم ان کی سراؤنڈنگ میں یا ان کے ریجن میں جب لے کے جاتے ہیں تو وہ ان پہ کتنا جو ہے فورس یا کیسے ان پہ جو ہے اپنا فورس اگزرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہتا ہے اسکیچ در لائنس آب مینگنیٹک فورس اب ہمیں مینگنیٹک فورس جو ہے وہ جو مینگنیٹک فورس اگزرٹ کرتا ہے مینگنیٹک سبسٹنس کے اوپر وہ لائنس جو ہیں مینگنیٹک لائنس جسے ہم کہتے ہیں وہ اسکیچ کرنی ہے وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ مینگنیٹک لائنس کیسے جو ہے ہم اسکیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے تو جنرلی اگر ہم بات کریں تو مینگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ جو ہے بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے آپ کوئی بھی مینگنیٹ اٹھا لیں ہر مینگنیٹ کے اندر دو پولس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ناؤھ پول دوسرا ہوتا ہے ساؤھ پول ٹھیک ہے تو وہ جو پولس ہوتے ہیں ان کے مطلب نزدیک جو مینگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے اب وہ سٹرونگ کیوں ہوتی ہے پولس کے نزدیک وہ بھی ڈسکس کریں گے جو اس مینگنیٹ کا سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جو مینگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے بہت ہی ویک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیوں ہوتا ہے اس کا آنسر ہمیں یہاں پہ ملے گا تو یہاں پہ کہتا ہے مینگنیٹک فیلڈ لائنس تو مینگنیٹک فیلڈ کی جو لائنس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ایک چلی یہ ایک imaginary lines ہی ہوتی ہیں جو کہ magnetic field کی strength اور direction شو کرتی ہیں جیسے یہاں پہ کہتا ہے magnetic field lines are imaginary lines coming outward from north pole and going inward in the south pole ٹھیک ہے تو magnetic field lines ایک imaginary lines ہوتی ہیں جو کہ north pole سے شروع ہوتی ہیں اور south pole پہ ختم ہوتی ہیں مطلب north pole سے شروع ہوکے south pole پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں ان lines کو ہم نام دیتے ہیں magnetic field lines and inside a bar magnet magnetic field will be zero مطلب magnetic field جو ہے وہ magnet کے اندر bar type magnet ہوتا ہے مطلب کوئی بھی magnet لے لیں تو bar magnet کے اندر جو magnetic field ہے وہ zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے the magnetic field is stronger at the end of the poles because magnetic field lines are very closer at the end of the poles اب magnetic field lines جو ہوتی ہیں مطلب magnetic field جو ہوتی ہے وہ stronger at the poles کیوں ہوتی ہیں کیونکہ magnetic field lines جو ہوتی ہے وہ poles پہ بہتی ایک دوسرے کے close ہوتی ہے ٹھیک ہے تو magnetic lines جو ہے جتنی close ہوں گی ان کی magnetic field اتنی strong ہوگی تو وہ closest تب ہوتی ہے جب وہ poles کے نزدیک ہوتی ہے جیسے ہی دور جاتی ہے تو وہ ان کے درمیان میں distance بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے magnetic field کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک activity یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے تو یہاں پہ کہتا ہے to understand magnetic field let's perform an activity تو ایک activity perform کرتے ہیں وہ آپ بھی perform کر سکتے ہیں گھر میں بھی perform کر سکتے ہیں کہتا ہے take a bar magnet ایک bar magnet آپ لے لیں and hundreds of iron fillings iron fillings بھی لے لیں place the bar magnet on the table آپ ایک table پہ bar magnet رکھ لیں and sprinkle the iron fillings on it اور اس کے اوپر iron fillings جو ہے وہ sprinkle کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ the iron fillings will self organize into curving lines called magnetic field lines as seen in the figure تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر بعد کیا ہو جائے گا وہ iron fillings جو ہے ایک pattern میں اپنے آپ کو arrange کر لیں گی جو کہ ناث پول سے شروع ہوگا اور ساؤت پول پہ ختم ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ magnetic field lines ہیں یہ ناث پول ہے یہ ساؤت پول ہے یہ ایک bar magnet ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ magnetic field lines جو ہے originate ہو رہی ہیں ناث پول سے اور terminate ہو رہی ہیں ساؤت پول پہ اور یہاں پہ دیکھیں یہ پولز کے درمیان پولز پہ جو ہے magnetic field lines بہت ہی closer ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جس کی وجہ سے یہاں پہ اور یہاں پہ جو magnetic field ہے وہ بہت ہی strong ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سینٹر پہ magnetic field lines بہت ہی ایک دوسرے سے مطلب distant ہیں distant کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی magnetic field بہت ہی weak ہو جاتی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ activity ہم نے discuss کی ایک بار magnet لے لیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے iron fillings جو ہے وہ جو ہے سپرنکل کر لیں تو iron fillings جو ہے اپنے آپ کو یہ ایسے جو ہے pattern میں arrange کر لیں گی ٹھیک ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے magnetic field lines جو ہے وہ originate ہوتی ہیں ناث پول سے اور terminate ہوتی ہیں مطلب آتی ہیں یہاں پہ south pole کی طرح ٹھیک ہے تو امید ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ magnetic field اور magnetic field lines آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی question یا query رہ گئی تو آپ کمنٹ سیکھنا ہے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ we'll meet you in the next lecture thank you very much